ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف انجوائے کر رہے ہیں فرینڈز آج ہم گرو کریں گے آڑو جس کو ہم پیچ کہتے ہیں اور اس کو ہم اس کے سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں اس کو گرو کرنے کے دو پروسس ہوتے ہیں ایک ہم اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں اس کو ڈریکٹ چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگا سکتے ہیں لیکن جو سیڈ کے اوپر شیل ہوتا ہے جو ہارڈ شیل ہوتا ہے اس کو توڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے جس طرح ہمارا بادام ہوتا ہے بادام کی گری ہوتا ہے وہی بلکل سیم اس کا سیڈ ہوتا ہے اس کو ہم پیپر ٹاول میتھڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں مطلب جتنے بھی اس کے سیڈز ہوتے ہیں اس کو ہم موائس ٹیشیو پیپر کے اندر اگر ریپ کر کے ایٹ ایٹ کسی برتن میں کسی جار میں کسی کپ میں رکھ دے تو سارے کے سارے سیڈ جرمنیٹ ہو جاتی ہیں لیکن آج جو ہم پروسس کر رہے ہیں وہ ہم ڈریکٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گملوں میں مطلب سیڈلنگ ٹری میں ہم اس کو گرو کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے جو ہم نے پوٹنگ مکس لیا ہے وہ سکسٹی پرسنٹ سادہ مٹی ہے باقی ہم نے کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ اور تھوڑا سا وڈ ڈیش ملایا ہے جو لکڑیوں کی جلی سڑی راک ہوتی ہے وہ ملایا سیڈلنگ ٹری کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کے سیڈ لگا دیئے اور چھوٹے چھوٹے سیلز کے اندر اس کے سیڈ لگا دیئے اس کی جو جرمنیشن ہوتی ہے وہ میکسیمم میکسیمم 30 ڈیز میں سٹارٹ ہوتی ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 60 to 80 ڈیز میں جا کے سارے سیڈ جرمنیٹ ہوتے ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% جرمنیشن ہو یہ جتنے بھی سیڈز ہیں ہم نے گروہ کی ہیں یہ ہائیبریڈ سیڈز ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہائیبریڈ سیڈز کون سے ہوتے ہیں اگر آپ سپوز کریں کہ اگر آپ کے پاس بادام کا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر جب فلاورنگ ہوتی ہے اگر اس کی فلاورنگ کا جو پولن ہوتا ہے جس کو ہم سیلف پولینیشن کہتے ہیں وہ اگر ہم پیچ کے فلاور سے کر دیں جو جو ہمارا فروٹ بنے گا وہ نہ آلمنڈ بنے گا نہ وہ پیچ بنے گا وہ ایک ہائیبریڈ سیڈ میں چلا جائے گا اور جب فروٹنگ ہوگی تو اس کے جو اندر سے سیڈ نکلیں گے وہ ہائیبریڈ ہوں گے اور ایسے سیڈ جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ مٹی میں لگائیں سات آٹھ سال بعد وہ فروٹنگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں ورنہ ادروائز ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بادام کا پلانٹ آپ دیسی سیڈ سے ہوگائیں یا آڑو کا پیچ کا جو پلانٹ ہے وہ آپ دیسی سیڈ سے ہوگائیں اور وہ چھ سات سال کے بعد فروٹنگ کرے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کو اس کو گرافٹ لازمی کرنا ہوگا اب جتنے بھی ہمارے پاس پلانٹ سے اس میں کچھ دیسی ہیں اور جن کا کلر آپ کو ذرا ڈارک لگ رہا ہے وہ ہمارے ہائیبریڈ سیڈز ہیں اور ہنڈرڈ پرسٹ ہمیں اچھے ریزلٹس ملے ہیں اس کو جب ہم نے سیڈز کو لگایا اس کو ہم نے تھنڈی جگہ پر رکھ دیا تھا مطلب ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دیا تھا اور یہ پورے چار سال کی اپ ڈیٹ ہم شیئر کر رہے ہیں اس کو کور کر دیا کریں کور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیڈیٹی کا لیول مینٹین رہتا ہے اور ہمارے جو سیڈز ہیں وہ جلدی جرمنیٹ ہوتے ہیں آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے چھوٹے چھوٹے گملوں میں ہی رکھنا ہے کیونکہ جتنے بھی آلمنڈ کے والنٹ کے یا جو پیچ کے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ ایک دم سے ایک سال بعد بھی اگر زمین میں لگا دیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی ایشیوز آ جائیں گے اس لئے آپ نے اس کو چھوٹے گملوں میں رکھنا ہے اور جب آپ کو فیل ہو کے آپ کا پلانٹ جو ہے تین فٹ چار فٹ کا ہو گیا تب آپ نے اس کو لان میں لگائیں یا زمین میں لگائیں کیاری میں لگائیں جہاں بھی لگائیں لگا سکتی ہیں اس کو خات بہت کم دینی ہوتی ہے جتنی زیادہ خات دیں گے اتنے زیادہ ایشیوز ہوں گے اگر آپ نے اس کو بار بار خات دینی ہے تو سکسٹی ڈیز کے بعد آپ نے تھوڑی سی خات دینی ہے مطلب آدھی مٹھی خات دے سکتے ہیں اس میں گلی سڑھی خات دینی ہے آپ نے گوبر کی خات دے سکتے ہیں ورمی کمپوز دے سکتے ہیں کمپوز دے سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی چیز نہیں دینی جو کچھی ہو مطلب کچن کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس سے ہم جو خات بناتے ہیں جسے ہم کمپوز کہتے ہیں وہ کچھی مچھی نہیں دینی ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے فلی ڈی کمپوز چیزیں دینی ہے وہ ڈیش لازمی دیا کریں اور جو ہمارے انٹی فنگل پاودرڈ ہوتا ہے دار چینی جو ہمارے گرم مسالے میں ہوتا ہے وہ بھی آپ تھوڑی سی آئیڈ کر دیا کریں ہم نے ٹوٹل ایٹی سیڈ لگائے تھے جس میں ہمارے ٹونٹی سیڈ ہائیبریڈ تھے ہمارے ہائیبریڈ سیڈ بھی اچھے سے گروہ ہوئے ہمارے جو دیسی پیچ کے سیڈ سے وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ گروہ ہوئے اور یہ ہم نے ڈیریکٹ کیے تھے مطلب چھوٹے چھوٹے گملوں میں ہم نے گروہ کیے تھے اور اس کے بعد آپ نے اس کا کوئی اتنی مشکل کیئر نہیں ہے آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ ارلی مورننگ کی دو تین چار گھنٹے دھوپ آ جائے اور اس کے بعد اگر دن کے ٹائم بھی اگر تھوڑی سی دھوپ آ جائے تو اس کو کوئی ایشیو نہیں ہوگا لیکن آپ نے اس کو دو سال تک کے پلانٹ کو فلڈے سن لائٹ میں کبھی بھی نہیں رکھنا میں پنجاب سے ہوں آپ اس کو بہت زیادہ گرمی میں نہیں رکھ سکتے ہاں اگر آپ کا پلانٹ تین چار سال کا ہو گیا ہے آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ سٹیبل ہو گیا ہے تھوڑا تگڑا ہو گیا ہے پھر آپ اس کو ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں زمین میں تو بہت اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے اس کے اوپر فروٹنگ سات سال چھ سال کے بعد لازمی ہوگی اور جو اس کے اوپر فروٹنگ ہوگی وہ بھی ہائیبریڈ پیچ ہوگا اور ہائیبریڈ سیڈز ہوگے اب جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار سال کا پلانٹ ہو گیا اور اس کو ہم نے اب کیاری میں شفٹ کر دیا اور اس میں بہت اچھے فروٹنگ ہوگی امید تو یہی ہے